اسلام ٹیلیز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر وافیت سے ہوں گے ٹریڈنگ ویلڈ چینل میں خوش آمدید ٹیلیز اگر آپ دوں ہیں چینل پہ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فورس سے ریلیٹی جتنے بھی نیوز ہیں یا اپ ڈیٹ ہیں یا میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فورم مل سکے تو اس کے لئے آپ کو بیل کا آئیکن پریس کرنا ہی پڑے گا دوسرا ہے کہ اگر آپ بیگنرز ہیں اور آپ کو چھ مہینے سال دو سال ہو گئے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہوئے لیکن آپ مسلسل آپ کا لاؤس ہو رہا ہے اور ایک آپ پروفیٹیبل ٹیڈر نہیں ابھی تک بن سکے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو بیسک سے لے کر ایڈواز لیول تک تمام جو اس کی باری کیا ہے فورس کی وہ آپ کو سمجھائی جائیں گی دوسرا اگر آپ پیڈ سنگل سیروسیز چاہتے ہیں سنگل لینا چاہتے ہیں آپ مصروف رہتے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ چار کو انیلائز کر سکے تو آپ سنگل سیروسیز بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ پیڈ ہیں تیسرا اگر آپ اکاؤنٹ منیجمن سیروسیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ مجھ سے کٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو کہ میں خود اکاؤنٹ منیج کرتا ہوں تو چلے ٹیڈرز اب ہم بات کر لیتے ہیں گولڈ کی اور آج ہم دیکھیں گے کہ انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے کون سی ایسی ٹریڈنگ اپوچیوٹی ہے جو ہم اویل کر سکتے ہیں جیٹے ہیں یہ ہمارے پاس ون آور ٹائم فریم ہے اور کیونکہ انٹرڈیٹ ٹریڈنگ موسلی جو ہے وہ ون آور ٹرٹی منٹس اور ففٹی منٹ کم سے کم ففٹی منٹ لیکن میں ون آور کو جو ہے وہ بیسٹ سمجھتا ہوں انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے تو ابھی ٹریڈرز اگر آپ یہاں پر سپورٹ دیکھیں نا تو یہ جو میں نے زون کریٹ کیا ہے نا آپ نے اپنے چارٹ کے اوپر اس زون کو ضرور کریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو لیول بنتا ہے ٹریڈرز یہ جو لیول ہے یہ ہمارا بنتا ہے سیونٹین سکسٹی ٹو پوائنٹ زیرو ون سے لے کر یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ نے بھی اس کو اپنے چارٹ کے اوپر ضرور منشن کر لینا ہے اور اگر آپ ایک اچھی ٹریڈ یہاں پر چاہتے ہیں تو ون پوائنٹ سکس ٹو سیرو ون سے لے کر ٹریڈر یہ بنے گا سیونٹین سکسٹی ٹری پوائنٹ سکس فائیو کا ٹریڈر آپ نے اپنا انیلیسز بھی اس میں ضرور کرنا ہے اور یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ آپ یہاں سے بائی ایسیل کریں تو آپ بائی ایسیل کر دیں ایسا ہرگز نہیں کرنا اور میں آپ کو بالکل یہ ایڈوائیس نہیں کرتا کہ آپ یہاں پر ٹریڈ کریں آپ اس کو انیلائز کریں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لیول جو ہے ایمپورٹنٹ ہیں یہاں سے مارکل اوپر جا سکتی ہے تو آپ اسی وقتی ٹریڈ اپنی ایگزیوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹریڈر لیول ہیں جو کہ ون آور ٹائم فریم کے لحاظ سے ایک ایمپورٹنٹ لیول ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹری میں بھی یہاں سے مارکل ادیاب سے ریزسٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر بھی مارکل نے ریزسٹنس شو کیا ہے اس لیول کے درمیان اس زون کے اندر یہاں سے بھی مارکل میں دوبارہ نیچے یہاں سے ریزسٹ ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگر ٹریڈر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں سے بھی مارکل جو ہے وہ ریزسٹ ہوئی ہے تو لہذا یہ جو لیول ہے سیونٹین سکسٹی 2.01 سے لے کر 1763.65 کا جو یہ لیول ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیول ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک زون کریئٹ کریں گے ٹیڈرز یاد رکھیے گا اگر آپ لیول کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں آپ ایک منی مرنجمنٹ کو فالو کرتے ہیں لیول کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں اور اس روال کو فالو کرتے ہیں یہ دو چیزیں فوریکس میں کامیابی کی زمانت ہیں بلکہ نہیں تین پہلا پیشنس صبر آپ لیول پر آنے کا ویٹ کریں پیشنس یہ ایک سب سے بڑی سٹیٹیجی ہے یاد رکھیے گا فوریکس کے اندر پیشنس رکھنا سب سے بڑی ٹاپ موس سٹیٹیجی ہے ٹھیک ہے جو کہ سائیکالوجیکل بیس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس زون کا آپ نے ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر اس کو کلر کر دیتا ہوں اس زون کو ٹھیک ہے ٹیڈرز یہاں سے میں اس کو کلر کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس زون ہو جائے گا سیمنٹین سکسٹی ٹو پائنٹ زیرو ون سےmmm سیمنٹین سکسٹی ٹو پائنٹ سکس فائیو کا یہ زون ہے تو ٹوٹیلز اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیشنس رکھنا ہے ویٹ کرنا ہے کہاں کس ایرے کا ون آور میں آپ نے اس چارٹ کو کنورٹ کرنا ہے یہ لیول درو کرنا ہے لازمی ٹھیک ہے سیمنٹین سکسٹی ٹو پائنٹ زیرو ون سے لے کر سیونٹین سکس ٹری پوائنٹ سکس فائیو کا یہ بار بار لیول ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ کہ آپ یہ جو لیول ہے آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ سکیں تو یہاں پر آپ نے ویٹ کر لینا ہے اور اگر یہ چیز ذہن رکھیں یہاں پر آنے کے بعد اگر آپ کو کنفرمیشن نہیں ملتی بائنگ کی تو آپ نے یہاں پر بائنگ نہیں کرنا صحیح ہے کنفرمیشن ہم سے وہاں کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک جب یہاں پر آئے ٹریڈ اور اس کے بعد اس ایریا میں آپ کو اس طرح کی کوئی بڑے والیم کی کینڈل ملنی چاہیے گرین کینڈل ملنی چاہیے جو کہ بائنگ پریشر کو انڈکیٹ کرتی ہے یہاں پر آپ کو پرائنگ ایکشن دیکھنا ہے آپ کو یہاں ایک سیلنگ کینڈل مل جائے اس کے بعد جیسے ہی آپ کو ایک بائنگ کی سٹرونگ کینڈل ملتی ہے تو ٹیلرز یہاں سے پھر آپ بائنگ لے سکتے ہیں ون ٹو ریشو کی آپ کو یہاں پر ٹریڈ مل سکتی ہے کیونکہ یہ مارکیٹ ابھی گول آپ دیکھیں تو لانگ ٹرم میں بائنگ میں ہیں اچھا ایک تو یہ لیول ہو گیا امپورٹنٹ کہ یہاں پر مارکیٹ آتی ہے اور آپ کو یہاں پر بائنگ ایک ملتا ہے سیناریو نیکسٹ اگر ہم دیکھیں نیکسٹ اگر ہم یہاں پر دیکھیں سپورٹ کی بات کریں تو نیکسٹ یہاں سے مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے ٹیڈرز تو وہ میں آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں لیول آپ نے بھی اس لیول کو ضرور اپنی چارٹ کے اوپر ڈراؤ کر لینا ہے ٹھیک اس کو میں اوپر رکھ لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہ تو پہلا لیول ہو گیا یعنی سیونٹین سکسٹی ٹو پوائنٹ زیرو ون سے سیونٹین سکسٹی ٹری پوائنٹ سکس وائیو کا اور یہ ہو گیا دوسرا زون ٹھیک ہے یہ زون ہوتے ہیں لیولز بھی کہتے ہیں لیکن یہ میجر کیا ہوتے ہیں زون ہوتے ہیں یہاں سے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں مارکیٹ کے ریورسل کے تو یہ جو زون ہے یہ کب سے کب تک ہے جی یہ ہے سیونٹین فورٹی فائیو پوائنٹ نائن ون سے سیونٹین فورٹی ایٹ پوائنٹ ثری فور کا زون ہے ٹھیک ہے سیونٹین فورٹی فائیو پوائنٹ نائن ون سے سوری یہ ہے سیونٹین فورٹی ایٹ پوائنٹ ثری فور سیونٹین فورٹی فائیو پوائنٹ نائن ون سے سیونٹین پورٹی ایٹ پوائنٹری فور تو یہ ہمارے پاس اس کا سیکنڈ ایریا ہوگا بائنگ کا ٹھیک ہے فرسٹ ایریا ہمارے پاس یہ ہوگا اس لیول پہ مارکیٹ آئے اور آپ کو ایک سٹرونگ مومنٹم کینڈل ملے بائنگ کی تو یہاں سے آپ بائنگ لے سکتے ہیں ان کیس اس ایریا میں مارکیٹ آتی ہے جو کہ آپ کا یہ والا ایریا ہے تو یہاں سے بھی آپ بائنگ کر سکتے ہیں آپ پھر پر پر سٹاپ لاؤز آپ نے اس وگ کے نیچے رکھ لینا ہے اگر یہاں پر رکھتے ہیں تو جو لاسٹ آپ کی کینڈل ہوگی اس کے وگ کے نیچے آپ نے سٹاپ لاؤز رکھ لینا ہے اور دونوں کیسز میں آپ جو رسٹ روار رکھیں گے وہ کم سے کم جو ہے نا اگر آپ گولڈ میں رکھتے ہیں تو ون ٹو ون پائنٹ فائیو آپ نے رکھنا ہے کم سے کم ون ٹو ون نہیں رکھنا اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ رکھتے ہیں تو ون ٹو ٹو رکھتے ہیں ون ٹو تھری ہو سکتا ہے لیکن وہ زیادہ رسکی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مارکیٹ ابھی ایک قسم کی رینجنگ میں آپ کو ملے گی آہ کچھ دن تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ لاسٹ آپ کو پتہ ہے منت ہے اس ایئر کا تو یہاں پر انسٹریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے اگزیکٹ لیول کے آہ اوپر جو ہے وہ ٹریٹ کرنی ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو بائنگ پریشر ملتا ہے کوئی بائنگ کرنے ملتی ہے یہاں سے آپ بائنگ کر سکتے ہیں ان کیس ان کیس اگر یہاں پہ مارکیٹ اس لیول کو بریک کر دیتی ہے تو پھر ہرگز آپ نے سیل نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے سیل بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے پھر اس ایڈیا کا ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ بائنگ میں جا سکتے ہیں اور پھر آپ یہاں سے بھی بائنگ میں جا سکتے ہیں اچھا ایک اور possibility بھی ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ نیچے آئے فیک بریک آؤٹ دے اور پھر اوپر کلوزنگ دے دے تو پھر یہاں سے بھی آپ بائنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کیسز میں آپ نے بائنگ کر سکتے ہیں فیک آؤٹ کا آپ نے ایسا نہیں کہ یہاں سے فیک آؤٹ دے آپ سیل کریں اور دوبارہ آپ کا سٹاپ لاؤشٹ کر کے مارگل اوپر چلی جائے تو یہ اکثر اوقات گولڈ میں ہوتا ہے تو آپ نے دھیان سے اپنے رسٹی وارڈ کو فالو کرتے ہوئے ٹریٹ کرنا ہے تو یہ تھی آج کی انٹرڈیٹنگ سٹریٹیجی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیں کمنٹ کیا کریں اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ملتے ہیں انشاءال نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ